بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل ایڈی یو ٹریننگ پر خوش آمدید کہتے ہیں ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سابقرائب کریں ساتھی بیل کے آئیکان پر پریس کریں اور آل نوٹفکیشن پر کلک کریں تاکہ اس طرح کے مزید جو فیدہ ماند اور مستفید انہ والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن برائے راست اور برواقت ہم آپ تک پہنچ جاتے رہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے ہند تک ضرور دیکھنا ہے اس میں ہم آپ کو ایڈوکیٹ کریں گے سکھائیں گے احساس امرجنسی کیش کے متعلق کیسے لینا ہے کیا کچھ اس کے ہیں پیرامیٹرز اس کو انیلائز کریں گے فولی طور پر اور دیکھیں اگر آپ اس ویڈیو سے اگر ایک پوائنٹ سیکھ جاتے ہیں تو اگر اس پوائنٹ آپ کے سیکھنے سے آپ کسی گریب اور مستحق تک وہ پوائنٹ پہنچاتے ہیں اور اس کو فیدہ ہوتا ہے تو میرے لیے اور آپ کے لیے سے بڑی کوئی خدمت اور ہے نہیں آغاز کہتے ہیں کہ بارہ ملین جو ہیں خاندان اس میں شامل ہوں گے اور بارہ ہزار پر خاندان ملے گا اور ایک چوالیس جو بلین ہے اس کا بجٹ ہے اور خاندان سے ایک بندہ اس سے مستفید ہو سکے گا اس میں ایس ایم ایس کمپین جو ہے وہ شروع کی تھی ایک ایس ایم ایس کرتے تھے آپ کو وہ ایڈنٹیفائی کرتا تھا کہ یہ پہلے شامل ہیں یا نہیں ہیں اگر نہیں ہوتے تھے تو آپ کو کہتا تھا کہ آپ اپنی زلائی انتظامیہ سے رابطہ کریں گے اور اس میں آپ کی اس ایس ایم ایس کے ذریعے آپ کی ان الیجیبیلٹی الیجیبیلٹی یعنی کہ اہل ہیں یا نہ اہل ہیں اگر اہل ہیں تو اگر پہلے سے کوئی خاندان سے اس میں اہل ہے تو اس کیلئے کہا جاتا تھا کہ اس کو جلدی ایم ایم ایس کرنے کا طریقہ آپ کو میسج کیا جائے گا اگر آپ اہل ہیں تو اپنی انتظامیہ سے رابطہ کریں ٹھیک ہے نا اور اگلے سٹیپ میں ہوتا کیا ہے جب آپ یہ میسج کرتے ہیں جب آپ میسج کرتے ہیں سب سے پہلا جو پیرامیٹر ہے وہ چیک کرتے ہیں کہ یہ سی ای 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 سی غلط ہے یا درست ہے اگر غلط ہے تو آپ کو میسج آجاتا ہے کہ آپ کا سی ای ای سی انکریکٹ ہے آپ پھر درست سی ای ای سی سینڈ کرتے ہیں تیسرے نمبر پر سٹیپ یہ ہے کہ وہ چیک کرتے ہیں جو آپ نے سنا ہوگا کہ آٹھ لاکھ لوگوں کو انہوں نے اس پروگرام سے ریلیز کیا تھا اور ان میں سے تو کسی کا سی ای ای سی نہیں ہے اگر ان میں سے کسی کا سی ای ای سی ہے تو اس کو بھی وہ نائل قرار دے کر ختم کر دیتے ہیں میسج آجاتا ہے نمبر فورت پر وہ دیکھتے ہیں کہ آیا کہ جس کا سی ای ای سی یہ گورنمنٹ سیرونٹ تو نہیں ہے اس کی وائف تو نہیں ہے اگر آپ ہسپنٹ سینڈ کر رہے ہیں تو وائف کا وہ اگر گورنمنٹ سیرونٹ ہے تو پھر بھی نہیں ملے گا اگر وائف کر رہی ہے تو اس کا ہسپنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ سیرونٹ ہے تو پھر بھی نہیں ملے گا اگلا فیفت میں ہے فور پنٹ ملین فور پنٹ فائی ملین ایسے لوگ ہیں نمبر فائی پہ کہ خاندان میں سے اگر کسی نے سینڈ کیا ہے خاندان میں سے کسی ایک کو ملے گا کسی ایک کو کیسے ملے گا اگر والدہ کو پہلے مل رہا ہے سپوز کہ میں نے سینڈ کیا ہے اور مجھے میسج آ جائے گا کہ آپ کی والدہ پہلے اس پروگرام سے فیدہ حاصل کر رہی ہیں بینیفیچنی ہیں لہٰذا ان کا جو اماؤٹ بیجنے کا جو طریقہ کارہ آپ کو جلدی بیج دیا جائے گا ہاں اگر بچے ہیں تو بچوں میں سے ایک فیدہ لے سکتا ہے والدین میں سے بھی ایک لے سکتا ہے میمز کے خاندان میں سے ایک فیملی سے ایک فیدہ حاصل کر سکتا ہے اگر بچے جو ہیں وہ ان میں سے کوئی شادی شدہ ہے ان کی نئی جو فیملی کریئٹ ہوئی ہے تو ان میں سے وہ الگ فیدہ حاصل کر سکتے ہیں نمبر سکس میں فور ملین ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان میں سے بیوی اور خامند الگ الگ کسی آؤٹ آف کنٹری ہیں یا آؤٹ آف سیٹی ہیں تو ان میں سے بھی کوئی کرتا ہے تو وائف کو نوٹفکیشن بھی جا سکتا ہے میسج جائے گا کہ آپ کی جو ہسپنڈ نے وہ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں لہٰذا آپ ان سے رابطہ کریں یا ہسپنڈ سے وائف یا وائف سے ہسپنڈ یہ میسج ہو جائے گا دونوں کو انٹر کمیونیوکیٹ کیا جائے گا اور جو سیونت میں ہے 3.5 جو ہے اس میسج میں آپ کی وہ کہے گا کہ ریجسٹیشن ہو چکی ہے اور کچھ ہی دن کے بعد جانچ پرطال کا عمل ہوگا اور دو تین دن کے اندر آپ کو میسج آ جائے گا کہ آپ اس پروگرام کے لئے کوالیفائی کر چکے ہیں اور اس کا یہ طریقہ ہے آپ کو اماؤنٹ سینڈ کرنے کا تو اس کے لئے پھر آپ انتظار کریں گے اور اس کے ذریعے پھر آپ کو اماؤنٹ دی جائے گی اس میں 12000 امینجنسی ہے جو آرریڈ ہی حاصل کر رہے ہیں ان کا بھی میں بتاتا چلوں کہ وہ ان کو دو ہزار کے بجائے تین ہزار کر دیا جائے گا اور اگلے جو چار منت کی جو آماؤنٹ ہے وہ جنٹلی ان کو سینڈ کر دی جائے گی پہلے ایک طریقہ تھا جو اب بھی چل رہا ہے ایس ایم ایس کرنے کا ایک اور جو ہے احساس نادرا.gov.pk کا انہوں نے یہ آن لائن اندراج جاری کر دیا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے جو آپ کا ایس ایم ایس ڈیٹا ہے وہ نادرا جو ہے وہ پروینسز کو سوبوں کے سینڈ کرتا ہے سوبے پھر ان کی لسٹیں بناتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کال جو ہے ہمارے لوکل جو ہے ٹیچرز کے ذریعے ایک سروے ہو ہے اور انہوں نے ڈیٹا کولیکٹ کیا ہے اس ڈیٹے کے ساتھ ان کو وہ انٹر کمبائن کریں گے کمبائن کرنے کے بعد پھر وہ ایک ان کا پورٹل بنائیں گے پروینسز ویل ہیوہ سیکیور ویب ان پورٹل ٹو اپلوڈ دیار ڈیسٹے گا اور ہر ڈیسٹے کو وہ ایک ڈیٹا پروائیڈ کریں گے یعنی کہ دونوں جو ہیں ڈیٹوں کو انٹر ریلیٹ کیا جائے گا اور جو احساس نادرا ڈیو وی ڈاٹ پی کے ہے اس کا جو لنک ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں دے دوں گا اور دونوں طریقے ایک اور ویڈیو ہے اس ویڈیو کا بھی لنک میں دے دوں گا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے احساس نادرا ڈیو وی ڈاٹ پی کے اوپر آپ آن لین اپنی ڈیسٹیشن کیسے کروا سکتے ہیں ایک اور ویڈیو ہے وہ علاق ایک پروگرام ہے انصاف امداد اس کی بھی ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے اس کا بھی میں آپ کو لنک اس ویڈیو میں دے دوں گا تو بہت یہ آسان ہے اور آپ اپنے تمام ان لوگوں کو بتائیں جو غریب اور مستحق لوگ ہیں اس پروگرام سے فائدہ اٹھائیں تاکہ ان کی دعائیں جو ہیں وہ آپ کو ملیں اگلا سٹیپ یہ ہے کہ جو آپ یہ سینٹ کیا ہوا ہے اس میں وہ چیک کریں کہ کرائیٹیریا ہے جس نے کوئی باہر ملک سفر کیا ہے ایک ہزار سے زیادہ وہ لوڈ کرواتا ہے اس کے نام ایک سے زیادہ گاڑی ہیں موٹسائیکل اور رکشہ کے علاوہ اور اس کے علاوہ اس کے پاس گورنمنٹ سرونٹ تو نہیں ہے اس کے بعد خامند گورنمنٹ سرونٹ تو نہیں ہے کیا ساتھ ساتھ وہ یہ چیک کرتے ہیں کہ وہ اس کے اس کے نام کے اوپر بہت زیادہ کوئی گاڑیاں تو نہیں ہیں بڑے والی یا اس میں سے کسی نے کوئی سین ایسی تین سین ایسی ارجنٹ بنوائے ہوں مطلب جو جس کی پندرہ سو فیس ہوتی ہے کہ اس کی فیملی میں سے تین لوگوں نے کوئی ارجنٹ لکوئے یہ تو شراختکار تو نہیں بنوائے وہ لوگ نہیں جا سکتے باہر ملک سفر کیا ہو وہ نہیں جا سکتا جس کا پاسپورٹ پاسپورٹ کے لیے جس نے اپلائی کیا ہو وہ نہیں جا سکتا یا جس کا پاسپورٹ وہ بھی نہیں جا سکتا یہ وہ پیرامیٹر ہیں وہ یہ چیک کریں گے کہ اگر جس کے اوپر یہ لگتے ہیں وہ پروگرام کے لیے کوالیفائی نہیں کرے گا تو جو لوکل اس کے جو پارڈنر بینکس ہیں اس میں ایچ بیل بینک ہے جس کی کونیکٹ ایجنٹ ہے اس کے ذریعے یہ آپ کو اماؤنٹ دیں گے اور اس کے بعد بینک الفلا ہے تو وہ بھی آپ کو اماؤنٹ دے گا اس کا الفا ہے سہولت ہے اور جس ڈاٹ ہے یہ اس کے جو ایجنٹ ہیں یہ آپ کو رقم جو ہے پروائیڈ کریں گے تو آپ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے علاقہ میں ٹیچرز نے آج کل ایک سروے کیا ہے وہ ڈیٹا اور آپ کا یہ ایس ایم ایس والا ڈیٹا جو ہے ان کو کمبینڈ کریں گے ان کے اوپر ایک پروگرام لگائیں گے جو اس پروگرام کے لیے جو اہل ہوئے ان لوگوں کو پھر یہ اماؤنٹ اور یہ اس کے لیے سیلیکٹ کیا جائے گا تو آپ نے اگر آپ سے گزار